بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محترم حضرات و خواتین تمام قسم کی حمد و سنہ تعریف و توصیف وصلہ رب العزت کے لیے جس نے ہمیں اور آپ کو ایک بار پھر یہ موقع نصیب فرمایا ہے کہ آج قرآن حدیث کی باتوں کو سننے سمجھنے کے لیے ہم یہاں پر حاضر ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہماری اس مجلس کو خیر و برکت کی مجلس بنائے اور ہمیں قرآن و حدیث کی باتوں کو سن کر اس پر عمل کرنے والا اور اس دعوت کو دوسروں تک پہنچانے والا بنائے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَالْفَجْرِ وَالْعَيَالِ عَشْرِ وَالشَّفِ وَالْوَطْرِ یہ صورت ہر کوئی جانتا ہے اور ان آیتوں سے بھی تمام حضرات و خواتین واقف ہیں آپ اس بات سے بھی بخوبی واقف ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض مہینے کو بعض مہینوں پر فضیلت اتا کی ہے اسی طرح سے بعض دنوں کو بعض دنوں پر فضیلت اتا کی ہے بعض لوگوں کو بعض لوگوں پر فضیلت اتا کی ہے بعض کتابوں کو بعض کتابوں پر فضیلت اتا کی ہے اسی طرح سے آج کا یہ ہمارا درس انشاءاللہ تعالیٰ انہی فضائل کے بارے میں ہوگا ہم اور آپ جس ماہ سے گزر رہے ہیں یہ ماہ ماہ ذلقادہ ہے ماہ ذلقادہ ہم سے اور آپ سے جدا ہونے والا ہے اور اس کے بعد جو ماہ شروع ہوگا وہ ماہ ذلحجہ ہے ماہ ذلحجہ میں پہلا جو عشرہ ہوتا ہے اس کی بہت ہی زیادہ خصوصیت اور اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے اسی لئے میں نے آج آپ کی خدمت میں عشرہ ذلحجہ کے کچھ فضائل اس کی کچھ اہمیت ہمیں اس عشرہ میں کیا کرنا چاہیے یعنی جو ذلحجہ کا مہینہ آ رہا ہے پہلا ہفتہ جو ہمارا ہوگا اس ہفتے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا چیزیں کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس عشرہ سے فائدہ اٹھا سکیں چونکہ زندگی کا کوئی سہارہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کی زندگی کب ختم ہو جائے کب آخری گھڑی ہو اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ عشرہ نصیب فرماتا ہے تو یقینا ہمیں اس عشرے سے فائدہ اٹھانے کی پوری کوشش کرنی چاہیے اس کے بارے میں آپ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت بارہا سن چکے ہوں گے کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کو زلحجہ کے ان دس دنوں میں یعنی جو زلحجہ کا مہینہ ہوتا ہے تیس ایام ہوتے ہیں ایک ماہ کے پہلا عشرہ یعنی ایک سے لے کر کے دس تک ان ایام میں نیک عمال جتنے پسندیدہ اللہ تبارک و تعالی کو ہیں اتنے اور دنوں میں محبوب نہیں ہوتے ویسے یہ حقیقت ہے کہ پورے سال کا کوئی بھی ایسا لمحہ کوئی بھی ایسا نیک عمل نہیں ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی پسند نہ کرتا لیکن بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں بعض گھڑیاں ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ تعالی اس میں ان عمال کو زیادہ پسند فرماتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دس دنوں میں نیک عمال کو اللہ تعالی بہت ہی زیادہ پسند فرماتا ہے تو لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ یہ عمال محبوب ہوتے ہیں اللہ تعالی کو مطلب کیا ہے مطلب یہ کہ اگر اور دنوں میں کوئی اللہ تعالی کے راستے میں جہاد کرتا ہے لیکن ان دنوں میں یعنی دس ایک سے لے کر کے دس ذلحجہ تک اگر ان میں کوئی نیک عمل کرتا ہے تو کیا اس کے جہاد کرنے سے زیادہ افضل ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں ہاں مگر وہ شخص جو جہاد کرنے گیا اور شہید ہو گیا جو مال لے کر کے گیا اس کا مال وہاں پر خرچ ہو گیا اب آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی اہمیت ہے اس مہینے کی اور کتنا ہی زیادہ سواب ہے ان ایام کی جو دس دن ہیں اس کے لہٰذا ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ ہم اس دس دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی کوشش کریں اب یہاں پر ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے یہ حدیث تو ہم نے سن لی اور بہت واضح حدیث ہے لیکن اس کے امتیازی خصوصیات کی وجہ کیا ہے آخر وجہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ایام میں زیادہ نیکیوں کو پسند فرماتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ پسند آخر وجہ ہے کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں یعنی ان دس ایام میں کئی عبادتوں کو اکٹھا کر دیا ہے اور عبادت اور ایام جو ہیں اس میں اکٹھا عبادتیں نہیں ہوتی ہیں جیسے کوئی مجلس ہو اور آپ کے جتنے خاص لوگ ہوں خاص لوگ ہیں خالہ خالوں ہیں نانا نانی ہیں ماما مامنوں یہ ہیں کسی خاص مجلس میں اکٹھیں ہو جاتے ہیں تو آپ بہت خوش ہوتے ہیں ارے وہ اس میں تو ہمارے سب کے سب جمع ہو گئے تھے اور آپ اس کو کہتے ہیں یہ مجلس ہماری بہت اچھی مجلس یہ پرگرام ہمارے سارے اقربہ اس میں شریک ہو گئے تھے ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے اسی طرح سے یہ دس ایام جو ہیں اس کی خاص وجہ یہی ہے کہ اس میں حج عمرہ روزہ نماز اور قربانی یہ ساری چیزیں ایک اٹھان جمع ہو جاتی ہیں اب چلیں عمرہ تو آپ پورے سال کبھی بھی کر سکتے ہیں لیکن کیا حج بھی کر سکتے ہیں یہ قربانی اس کے لئے ایام خاص ہیں لیکن کیا یہ قربانی آپ پورے سال کبھی بھی کر سکتے ہیں ظاہر سی باتیں نہیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دس ایام میں حج کو بھی جمع کر دیا عمرہ عمرہ روزہ نماز اور قربانی جس کی وجہ سے اس کی اہمیت اور اس کا مقام اور مرتبہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اب یہ تو آپ نے جان لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ دس ایام بہت زیادہ پسند ہیں کوئی بھی ہم عمل کریں گے وہ بہت زیادہ محبوب ہوں گے اور یہ بھی آپ نے جان لیا کہ اس کی وجہ کیا ہے پہلی وجہ یہ کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ساری عبادتوں کو اکٹھا کر دیا ہے حج سے لے کر کہ قربانی تک ہمیں یہاں پر اب یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ عشرِ ذلحجہ میں اگر اتنی اس کی اہمیت اور فضیلت ہمیں کرنا کیا چاہیے کیسے ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں یہ چیز ہمیں اور آپ کو جاننے کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے ہم اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ کون سے عامال ہیں کون سا وہ طریقہ ہے جو ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے کہ اس پر ہم عمل کر کے اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ فرض نماز تو ہمیں پڑھنا ہی ہے فرض نماز تو ہمارے اوپر فرض ہے ہمیشہ ہم پڑھتے ہیں ہم نفلی نمازوں کا بھی احتمام کریں نفلی نمازوں کا بھی احتمام کریں روزہ رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ذلہجہ سے لے کر نو ذلہجہ تک روزہ رکھتے تھے ہم جتنا زیادہ ہو سکتے اگر ہم پورا رکھ لیتے ہیں الحمدللہ بہت اچھی بات ہے اگر ہم پورا نہ رکھ سکیں تو کم از کم یہ کوشش کریں کہ نو ایام ہیں ان میں سے ہم پانچ کو رکھ لیں یعنی زیادہ رکھنے کی ہم کوشش کریں اسی طرح سے قرآن مقدس کی تلاوت صبح و شام خاص طور سے فجر کے بعد ہم احتمام اس مہینے میں پورے سال ہمیں تلاوت کرنا چاہیے لیکن ان ایام میں ہمیں اس کا احتمام اور زیادہ ہی کرنا چاہیے ذکر و اذکار سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر جو بھی اللہ تبارک ہوتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے ہم ذکر و اذکار کرتے رہیں تسبیح تحلیل سبحان اللہ اللہ اکبر الحمدللہ یہ ساری چیزیں تحمید خاص اور اسی کے ساتھ صدق و خیرات ہم یہ بھی کوشش کریں کہ صدق و خیرات ان ایام میں پورے سال ہم کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن ہم ان ایام میں صدق و خیرات اگر کرتے ہیں اور خاص طور سے یہ لاک ڈاؤن کا زمانہ چل رہا ہے دیکھیں یہ لوگ گھروں میں فاقع کر رہے ہیں پریشان حال ہیں مریض ہیں ان کے پاس علاج کرانے کے لئے پیسے نہیں ہیں تو ہم صدق و خیرات کا بھی اس میں زیادہ سے زیادہ احتمام کریں لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ ان ایام میں یہ عامال ہمیں زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے اسی طرح سے عشرہ ذلہجہ اور تکبیرات تکبیر پکارنہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی کے نزدیک اللہ رب العزت کے نزدیک ان دس دنوں سے زیادہ عظیم کوئی دن نہیں کون سے دس دن یعنی ایک ذلحجہ سے لے کر دس ذلحجہ تک اور نہ ان دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب کسی دن کا عمل ہے لہذا لہذا اس لیے لہذا کیا کرنا ہمیں چاہیے ان دنوں میں ہمیں ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ تکبیر پکارنا چاہیے بکسرت تکبیر پکارنا چاہیے لا الہ اللہ اللہ اکبر الحمد اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسند احمد کی روایت کہ ان کو آپ زیادہ سے زیادہ راستہ چل رہے ہیں پکارتے جا رہے ہیں کچھ نہیں جا رہا گاڑی آپ چلا رہے ہیں آپ گھر میں عورتیں کام کر رہی ہیں سبحان اللہ الحمد اللہ اللہ پکار رہی ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا یہ مسند احمد کی صحیح روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں اللہ عبادتوں کو نیک عمال کو زیادہ پسند کرتا ہے لہذا آپ اس عمل کو دہراتے رہیے کرتے رہیے لیکن تکبیر کیا ہے تکبیر کے سیغے کیا ہیں تکبیر کے سیغے مختلف پائی جاتے ہیں عام طور پر جو سیغہ عام ہے لوگوں کے درمیان اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اس کو آپ گلی کوچے میں جہاں بھی چلیں آپ عام طور پر پڑھتے یاد کر لیجئے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ اللہ واللہ اکبر واللہ الحمد اسی طرح سے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ یہ بھی یمین جیسا کہ میں نے کہا مختلف سیغے اس کے لئے ثابت ہیں آپ کچھ بھی جو نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں آپ اس کو دہرا سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ آپ اس کو پڑھتے رہیں اپنی زبان کو تر رکھیں ذکر و اذکار سے تصویح سے تحمید سے تحلیل سے اپنی زبان کو ہمیں تر رکھنا چاہیے آئیے انہی ایام میں قربانی کا کام بھی ہوتا ہے جیسا کہ میں نے شروع میں بتلایا ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب عشر زلحجہ آ جائے جب عشر زلحجہ عشر زلحجہ یعنی زلحجہ کے دس ایام شروع آ جائے تو تم میں سے کوئی قربانی کا جو ارادہ رکھتا ہو وہ اپنے بال اور ناخن کو ہاتھ نہ لگائے جو قربانی بال اور ناخن کو ہاتھ نہ لگائے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے لیکن یاد رکھیں گے یہاں پر کہ اس میں اہل خانہ شامل نہیں ہے ایک شخص جیسے عبد الرحمن گھر کا مالک ہے وہ قربانی کر رہا ہے اب عبد الرحمن کی بیوی عبد الرحمن کے بچے عبد الرحمن کی بہو وغیرہ یہ اس میں شامل نہیں ہے یہاں پر ایک چیز کے اور وضاحت ہو جانی چاہیے اور انشاءاللہ ایک دو دن میں میں ایک ویڈیو سینڈ کرنے والا ہوں بہت سارے سوالات ہمارے اس پر آتے رہے ہیں لیکن میں نے کسی کا جواب تک نہیں دیا ہے انشاءاللہ ایک دو دن میں میں ایک شارٹ کلیف سینڈ کرنے والا ہوں کہ کرونا وائرس کا وقت ہے کیا ہم قربانی کریں یا قربانی نہ کر کے اس پیسے کو فقرہ اور مساکین میں تقسیم کر دیں بہت اختصار کے ساتھ میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یاد رکھئے گا کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے ہاں یہ اور بات ہے اگر آپ تین قربانی کرتے تھے ایک قربانی کر لیجئے اور فقرہ مساکین کی مدد قربانی کے ذریعے سے بھی آپ کر سکتے ہیں جہاں پر آپ قربانی کا گوش دھیر کر لیتے تھے اپنے فریج میں دھیر نہ کریں اس کو تقسیم کر دیں جو قربانی کا گوش آپ اپنے اقربہ میں تقسیم کرتے ہیں جن کے یہاں آپ سے بڑا بکرہ زبا ہو رہا ہے ان کے یہاں نہ دے کر کے قربانی میں دے دیں چونکہ ان کے یہاں قربانی ہو رہی ہے تو یہاں پر یہ ہمارے ذہن میں نہیں آنا چاہیے کہ اگر کوئی آتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں اس اگر زیادہ پریشانی ہے ہم قربانی نہ کر کے اس کا پیسہ تقسیم کر دیں فقرہ میں دے دیں یہ کام نہیں ہونا چاہیے انشاء اللہ ایک آت دن میں میں ویڈیو سینڈ کرنے والا ہوں میں بتلا یہ رہا تھا کہ قربانی کرنے والا نہ اپنے ناخن کٹے گا اور نہ اپنے بال کٹے گا بیچ میں لگا دو اپنا ناخن اور بال نہیں کٹے گا لیکن گھر کے لوگ اس میں شامل نہیں ہیں اسی طرح سے عشر زلہجہ میں روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم زلہ کے نو دنوں کا روزہ رکھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم زلہ جا کے مہینے میں نو دنوں کا روزہ رکھتے تھے یاد رکھیں نو دنوں کا یوم آشورہ اور ہر مہینے میں تین روزوں کا اعتمام کرتے تھے نو دن ادھر یعنی ایک تاریخ سے لے کر نو تاریخ تک اور اسی طرح سے آشورہ تیرہ چودہ پندرہ اس کا بھی روزہ آپ رکھا کرتے تھے اسی طرح سے یوم عرفہ کا روزہ یوم عرفہ کا روزہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اس کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے حضرت ابو قطادہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عرفہ کے روزہ کے بارے میں جب سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ سال گوشتہ اور آئندہ کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے کیا چیز یہ ایک روزہ جو عرفہ کا روزہ رکھا جاتا ہے لیکن یہاں پر عرفہ کا روزہ کس تاریخ اس میں بھی بہت سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں یاد رکھیں جس دن حجاج کرام میدان عرفہ میں وقوف کرتے ہیں یہ اصل ہوتا ہے عرفہ کا روزہ لیکن اب یہاں پر سوال یہ ہے کی علماء کے صحیح ترین موقف کے مطابق آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جس طرح سے ہم روزہ رکھتے ہیں ہر ملک میں اپنا اپنا چاند دیکھ کر کے رمضان کا روزہ پہلے شروع ہو جاتا ہے یہاں سعودیہ کا روزہ پہلے شروع ہو جاتا ہے ہندوستان پاکستان اپنا لے لیجئے ایک دن بعد روزہ شروع ہوتا ہے لہذا اس کے بارے میں یہ یاد رکھئے آپ کی ہمیں کیا کرنا چاہیے جو تاریخ ہمارے یہاں دنیا میں جہاں سے بھی آپ لوگ سن رہے ہیں جس تاریخ کو آپ کے یہاں نو تاریخ آتی ہے نو زل حجہ آپ اپنی تاریخ کے حساب سے روزہ رکھیں گے سعودیہ کے حساب سے نہیں رکھیں گے بلکہ آپ کے یہاں جو چاند کی تاریخ سے پتا چل رہا ہے کہ آج نوز الحجہ ہے اس کے حساب سے ہمیں اور آپ کو روزہ رکھنا ہے یہی صحیح قول ہے لیکن آج کل کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم چونکہ حجاج کرام اس وقت عرفہ کے میدان میں ہیں اصل عرفہ ہوئی آپ یہ بتلائیے آج سے پچاس سال پہلے جب یہ موبائل کی دنیا نہیں تھی گھروں سے نکل کر کے حجاج کرام آتے تھے اور دو مہینے کے بعد جب لوڈ کے پہنچتے تھے تب ہم ان کی شکل جاند دیکھ پاتے تھے اور ان کی آواز سن پاتے تھے ہمیں پتہ ہے تب ہم کس کے حساب سے روزہ رکھتے تھے ظاہر سی بات ہے اسی چاند کے حساب سے لہٰذا ہمیں اس بات کا خیال لکھنا چاہئے کہ عرفہ کا روزہ ہمیں کب رکھنا ہے نو ذل حجہ کا خیال کر کے جو آپ کے تاریخ تاریخ سے مراد چاند کی تاریخ چاند سے ثابت ہوتا ہے آج نو تاریخ ہے اسی دن ہمیں یہ روزہ رکھنا چاہئے اسی طرح سے محترم حضرات و خواتین قربانی کے بعض مسائل کے متعلق یہ جانتے چلیں جیسا کہ میں نے قربانی کے بارے میں آپ کو بتلایا لیکن قربانی کا گوشت کرتے ہوئے اور قربانی کو صدقہ پر قیاس کرتے ہوئے امام احمد بن حنبل اور امام حسن اور اصحاب الرائے کا خیال ہے کہ قربانی کا گوشت غیر مسلموں کو بھی دیا جا سکتا ہے یاد رکھئے گا اس کو یہ خیال لہے کہ کوئی ایسا غیر مسلم ہے جو شرابی ہے لے کر کے جائے گا شراب کباب میں اور زیادہ ایسے لوگوں کو نہ دیں یا ایسے لوگ جس سے ہمیں خطرہ ہے یا اسلام کو خطرہ ہے یا اسلام کے خلاف وہ لوگ چلتے ہیں ان کو ہم چھوڑ دیں لیکن عام لوگوں کی غیر مسلموں میں سارے لوگ ایسے ویسے نہیں ہوتے ہیں تو ان کو آپ کے پروسی ہیں دوست احباب ہیں تو ان کو آپ دے سکتے ہیں اسی طرح سے قربانی کے بارے میں ایک مسئلہ اور بہت زیادہ آتا ہے کہ میت کی جانب سے قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں عام طور پر یہ سوال آتا اس میں علماء کے مابین اختلاف پایا جاتا کہ قربانی میت کی طرف سے ہو سکتی ہے یا نہیں بعض لوگوں نے کہا کہ جائز ہے اور بعض لوگوں نے کہا نہیں یہ صحیح نہیں ہے اس کو درست نہیں سمجھتے اور یہ یاد رکھیں کہ اگرچہ بعض علماء نے کہا کہ صحیح ہے اور بعض علماء لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کسی بھی صحیح حدیث میں میت کی جانب سے قربانی کا ذکر نہیں ہے یہ حقیقت ہے کہ کسی بھی صحیح حدیث میں میت کی جانب سے قربانی کا ذکر نہیں پائے جاتا ہے جن علماء نے جن علماء کرام نے اجازت دی ہے انہوں نے اسے صدقے پر محمول کیا ہے کس پر محمول کیا ہے صدقہ پر محمول کیا ہے اس لئے انہوں نے یہ بھی صراحات فرما دیئے کہ اگر صرف میت کی طرف سے کوئی قربانی کرے تو اسے پورا گوش صدقہ کر دینا چاہیے اس میں سے خود کچھ بھی نہ کھائے لیکن اس اختلاف میں جانے سے بہتر یہ ہے کہ گھر کا مالک اپنے طرف سے کرے پورے گھر والوں کی طرف سے کرے اور اپنے جو عیزہ اور اقارب دنیا سے جا چکے ہیں ان کی طرف سے بھی کر دیں اس میں کوئی اختلاف پایا ہی نہیں جاتا کہ سب کے سب شامل ہو گئے اور ہم یہ سوچتے ہیں ایک بکرہ ہم نے دس دار روپے کا لیا ہے کتنے لوگوں کو ہم اس میں شامل ارے اللہ کے بندے ہم کس کے نام سے قربانی کر رہے ہیں اور یہ آتا کرنے والا کون ہے یہ اتا کرنے والی ذات ہے کون جس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے لہٰذا ہم یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم ایک بکرہ قربان کرنے جا رہے ہیں زندوں کو بھی شامل کر دیا مردوں کو بھی شامل کر دیا پورے گھر کو کچھ نہیں یہ اسلام ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسلام ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اپنے پیارے رسول صلی اللہ اختلاف سے بچتے ہوئے گھر کا مالک اپنے طرف سے زندہ مردہ سب کی طرف سے کر دے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوگا اور جس میں کوئی اختلاف کوئی شک و شبا پایا ہی نہیں جاتا اسی طرح سے ایک مسئلہ اور بہت چھڑا رہتا ہے نبی کریم صلی اللہ کی کی جانب سے قربانی یہ مسئلہ میں اس لیے آپ کے سامنے لا رہا ہوں کہ عام طور پر اس پر باتیں ہوتی رہتی ہیں شیخ صاحب یہ بتلا دیجئے شیخ صاحب وہ بتلا دیجئے نہیں ہمیں کرنا میں نے کل بھی آپ کو بتلایا تھا کہ لوگ نیک عمل کرنا چاہتے اس میں کوئی شک نہیں اور پریشانی یہ ہے کہ لا علمی ہے لا علمی کی وجہ سے ہم ایسا کام کر جاتے ہیں جو کہ صحیح نہیں ہوتا ہے اور اس میں ہم آ کر کے فائدے کے وجہ نقصان میں چلے جاتے ہیں تو اب نبی کریم کی طرف سے قربانی کرنا اور لوگ سمجھتے کیا ہیں کہ آپ نے اپنی پوری امت کی طرف سے قربانی کی تھی احسان کا بدلہ ہمیں اچھکا دینا چاہیے ہم کسی کا احسان اپنے ذر پہ نہیں رہے میرے بھائیو اللہ کے حسوس صلی اللہ علیہ وسلم کے کس کس احسان کا بدلہ چکا ہوگے آپ کس کس احسان کا بدلہ چکا ہوگے ایک چیز اگر لے لیجئے کہ مار مار کر تائف والوں نے آپ کو تائف کی گلیوں میں بہوش کر دیا تھا کیا کیا ہم نے ان کے لیے ایک ایک چیز خیر کہنے کا مطلب یہ ہے جن کے ذہن و دماغ میں یہ بات ہے کی چونکہ آپ نے ہمارے لیے کیا تھا نہیں ہمیں وہ کرنا چاہیے جو قرآن میں ہے ہم سے زیادہ افضل تھے خلفائے راشدین ہم سے زیادہ افضل تھے اشرم مبشرہ ہم سے زیادہ افضل تھے صحابہ ہم سے زیادہ افضل تھے تابعین کیا ان لوگوں نے آپ کی طرف سے قربانی کی ہے اگر نہیں کی ہے تو ہمیں کرنے کی کی ضرورت ہے ہم اتنا ہی کریں جتنا خلفائے راشدین رضی اللہ عنہ مجمعین نے کیا ہے دیگر صحابہ نے کیا ہے ہمارے اسلاف نے کیا ہے اس سے آگے ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے اسی طرح سے معلوم یہ ہوا کہ ایسا کرنا صحیح نہیں ہے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ ایک بکرا یا بکری یا ایک بھیڑی یا دنبا تمام گھر والوں کی طرف سے کفایت کر جاتا ہے لیکن یہاں پر یاد رکھیں آپ عطا بن یسار بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو عیوب انساری سے سوال کیا آپ کے زمانے میں قربانیاں کس طرح ہوتی تھی عطا بن یسار کسے پوچھتے ہیں ابو عیوب انساری یہ ابو عیوب انساری وہی ہیں جس کو آپ کی زیافت کا شرف حاصل ہوا تھا مدینہ میں ان سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کے زمانے میں قربانیاں کس طرح ہوتی تھی تو انہوں نے جواب دیا ایک آدمی اپنی اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک ہی بکری قربان کرتا تھا بات ختم ہوگئی اب کچھ ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں اب یہ نہیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ایک بکری میں کتنا ہم سواب پا جائیں گے یہ نہ سوچے ہیں اللہ تعالی کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے معلوم یہ ہوا کی ایک بکری جو ایک قربانی ہم کر رہے ہیں پورے گھر کی طرف سے وہ قربانی ہو سکتی ہے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ساتھ ہی ساتھ قربانی کے جانور میں شرکت کتنے لوگ کر سکتے ہیں ایک بکری ہے تو بکری بھیڑ دنبا میں شرکت نہیں ہے شرکت کا چوتے گھر کا ہے اب یہ سارے لوگ مل کر کہ ایک بکری میں یا دنبا میں شریک ہو جائیں ایسا نہیں ہے حلبتہ اونٹ میں دس لوگ اور گائے میں سات لوگ شریک ہو سکتے ہیں لہذا یہ ہمیں جاننا چاہئے اب یہ نہ ہو کہ ایک بکری اور پورے محلے کے لوگ اس میں شریک اسی طرح سے قربانی کا وقت اس میں بھی بہت سارے مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں کیا نہ کریں قربانی کا جہاں تک وقت کا مسئلہ ہے دس تاریخ یعنی عید الازحا کا دن ٹھیک ہے نا یہ کون سی تاریخ ہے دس تاریخ ہے اور اس کے تشریق کے آخری دن ایام تشریق کون دن کہلاتے ہیں یعنی گیارہ بارہ تیرہ گیارہ بارہ تیرہ یہ ایام تشریق کہلاتے ہیں تو ٹوٹل کتنے دن ہو گئے چار دن ہو گئے یاد رکھئے کہ آپ اس کو یہاں پر آپ کو بعض لوگوں کا فتوہ یہ ملے گا کہ قربانی کے صرف تین دن ہیں وہ یہ تیرہ زلحجہ کی ازان مغرب سے پہلے تک آپ قربانی کر سکتے ہیں تیرہ زلحجہ کی ازان مغرب سے پہلے آپ قربانی یعنی دس تاریخ کو آپ کیجئے گیارہ کو کیجئے بارہ کو کیجئے اور تیرہ تاریخ کو مغرب کی ازان سے پہلے اور مغرب کی ازان کا نام اس لئے لیے جا رہا ہے چونکہ اس وقت تاریخ بدل جاتی ہے عربی کی تاریخ کب بدلتی ہے مغرب کی ازان کے ساتھ لہذا معلوم یہ ہوا کہ مغرب کی ازان تک آپ قربانی کر سکتے ہیں یہ بعض مسائل تھے عشر زلحجہ اور قربانی کے مطالق جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی اللہ تبارک و تعالی سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہم سب کو قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام و رحمت اللہ و برکات